ریکویسٹ ہے ایک ہائی پاور بورڈ بنایا جائے اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ مجھے میرے بجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے میں نے ہر معاملے میں اپنے ڈی آئی جی پی محمد شاہ صاحب کو اپ ڈیٹ رکھا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا سٹپ نہیں ہے جس میں میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا میرے پاس ایویڈنسز ہیں میں ویڈ ایویڈنسز بات کر رہا ہوں میرے ڈی آئی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی میں پھر کہتا ہوں میں نے کل بھی میرے جے گنمین ساتھ ہیں آپریٹر میں ڈی آئی جی سکھر پی محمد شاہ صاحب کے پاس گیا میں نے کہا سارا آج میں آپ کو عزت دینے آیا ہوں میں قبائلی آدمی ہوں لیکن میں پولیس میں آج آپ کو عزت دینے آپ کو اللہ نے عزت دی ہے آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سندھ میں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ہم آپ کے جونیئر ہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اگر میں کہیں غلط ہوا میں آپ کے بیٹوں کی طرح تھا آپ مجھے بلا کے سمجھاتے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں کوئی ریٹن نہ دیں ایک لیٹر لکھیں آئی جی صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آجائے میں پھر آئی جی صاحب سے آپ کے توسط سے کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کہ پھر مہد شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا وہ کراچی کے تمام میڈیا کو کیسے ملا ہے یہ بہت بڑا میری میڈیا ٹرائر ہوئی ہے میرے تمام کیریئر کو داگدار کیا گیا ہے یہ سارے سکرین شارٹ جو میڈیا پہ چل رہے تھے کہ میرے ڈاکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے میری فیملی گھر میں دیکھ رہی تھی میں ان کے سامنے ایک رول مارڈل اور ہیرو ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا پولیس جونی فارم میں جہاں کے لوگوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کا تحفظ کرتا ہے امین کرتا ہے امین ہے وہ پچھلے تین دنوں سے کرب میں مبتلا ہیں کہ میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارے بابا کے ڈاکوں کے ساتھ تعلق آتا ہے یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے میں پروٹسٹ کر رہا ہوں اس کی انکوائری کی جائے ڈی آئی جی پھر محمد شاہ صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے کیا آپ نے پہلے اپنے ایس ایس پی کو کوئی ایکسپلینیشن بھی ہے اور آپ نے یہ لیٹر تب کیوں لکھا جب ایس ایچو آرسٹ ہوئے ہیں پہلے کیوں نہیں لکھا اور مجھے آئے ہوئے جھما جھما دس دن ہوئے ہیں جو ایس ایچو چار سال سے ادھر اس ستھانے میں لگا ہوا ہے تیرہ سال اس کے ڈاکوں سے تعلقات نہیں ہیں اس کا موبائل میرے پاس ہے تنویر تونیوں صاحب کے دور میں جو پانچ پولیس افیسز کو بلا کے ادھر اندر بٹھا کے شہید کیا گیا اس میں سے ایک کالو نام کا ملزم ہے ایسا ہی ہے اس نے ان کو بلایا تھا اس ملزم کے ساتھ اس کے ویٹس اپ پہ وائس نوٹس ہیں بڑے بڑے دھاڑوں نے ان کے ساتھ دن کے رابطے ہیں شکور لاکھوں کے میں ایویڈنس پہ بات کر رہا ہوں جس کو کرائیم فائٹر بتایا جا رہا ہے جب بھی بلایا جائے گا میں ایکسپوز کروں گا تو آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے ہیں آپ اس گاڑی کا خود بھی معاینہ کریں اور جہاں پہ گھوٹکی کے تمام عوام سے میرے متعلق انٹرویو کیجئے گا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں میرے بارے میں یہاں کا عوام بتائے گا میں پھر ہاتھ باندھ کے ایز ایس ایس بھی گھوٹکی یہاں کے تمام سرداروں سے سردار علی گوہر خان بھار میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں عبدالباری پیتافی جام مہتاب ڈاہر سردار شہریار احمد خان شر اور خالد احمد خان لونڈ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں کہ مہربانی کریں لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں لیکن ایک بات میں سردار شہریار احمد خان شر کو داد دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اتنا بڑا آٹائک ہوا اتنا بڑا دھوکہ ہوا وہ امن کے کافلے میں تھا اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس نے میڈیا پہ کوئی غلط بیان نہیں دیا اس نے وہاں موقع پہ بیان دیا کہ مجھے پولیس پہ کانفیڈنس ہے اور میرٹ ہوگا تو اس لیے خون خرابہ نہیں ہوا سردار اکرم سولنگی جب مارا گیا تھا تو ڈاہی سو قتل ہوئے یہ چیز میں نے پروفیشنل ہی ہینڈل کیا خود کرائم سین پہ آیا ان کو ریسکیو کیا اور اس سے اس کو کنونس کیا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا آپ پولیس کے خلاف کوئی بیان نہ دیں اور اپنے قوم کو تھنڈا کریں تو دو تین دن بلکہ سکون رہا اب جو کچھے کے لوگوں کو کہتے ہیں دھاڑے لیں ایک طرف دریہ دوسری طرف پکا ہے ان کے دشمنوں کو پولیس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ کہاں جائیں آپ نے کیا اس کو ان کو راستہ دیا ہے اس ریاست کے کانسٹیٹوشن کو ایکسپٹ کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے اگر کچھے کے کریمینل اگر کریمینلز بھی ہیں تحقیقات کیے جائیں وہ کریمینلز کیوں بنے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سرینڈر ہوتے ہیں ویڈ ویپن اور ہمیں عدالت کو پیش کیا جائے اور کوئی گیرنٹی لے کہ کوئی ماورہ عدالت ہمیں قتل نہیں کرے گا تو ہم پیش ہونے کے لیے ریڈی ہیں تو کیوں اس چیز کو رکا جا رہا ہے اس پہ آصف علی زرداری صاحب خود انکواری کریں میں حاضر ہوں اس تمام چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے پہلی دفعہ گھوٹکی میں کوئی ایسا اس اس پی آئے جس نے سٹینڈ لیا ہے جس نے اس ماحول کو ایکسپوز کیا ہے میں نے جو بھی کام کیا ہے میں نے اپنے ڈی آئی جی کو آن بورڈ لیا ہے اور کل میں نے ڈی آئی جی صاحب کو جا کے بتایا میں نے کہا سر آپ پھر نہیں سکتے اور میں آپ کو پھرنے بھی نہیں دوں گا یہ بھول جائیے گا مجھے بڑا پریشنہ کیا گیا کہ اس کو ارسٹ نہ کریں اس کو ہتکڑیاں نہ لگائیں اس کو اندر نہ بند کریں مجھے وٹسپ پہ تارک دھاری جو ڈی آئی جی ہیدر آباد نے کال کی کہ اس کو فوراں چھوڑ دو میں نے کہا سر ملزم ارسٹڈ ہے میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں انہوں نے کہا میں آپ کو اگر دینا چھوڑ دو میں نے کہا سر میں نہیں چھوڑ سکتا میرے ساتھ شاوٹ کیا اس نے بتتمیزی کی میں نے کہا سر آپ بڑے بھائی ہیں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ دوسرے رینج کے ڈی آئی جی ہیں لیکن آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کال کٹ گئی اس کے بعد میرے اپنے ڈی آئی جی کی مجھے کل آتی ہے آپ نے ڈی آئی جی ساتھ کیا ہے تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا بیٹا آپ بڑے ہواوں میں ہیں آپ نیچے گریں گے تو آپ کو بہت زور کا جھٹکہ لگے گا تھوڑا گرانڈڈ رہے ہیں جی اور گرانڈ ریالیٹیز کو فیس کریں آپ کا کیریئر کا سٹارٹ ہے اور آپ اپنا سوشل کیپیٹل ضائع نہ کریں میں نے کہا سر آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں نے کہا سر میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا کال کٹ گئی ناصر آفتہ پٹھان صاحب انکواری کرنے آئے شکور لاکھوں کو لایا گیا تو شکور لاکھوں کے باہر یہ تمام ایسے چوز کو بتایا وٹنس میرے پاس موجود ہیں کہ میں ڈی آئی جی حیدی آباد تارک دھاری جو کے ساتھ کانفرنس کال پہ تا وٹسپ پہ اس نے کہا آپ رکھیں آپ دیکھیں میں ایسے پی گھوٹکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں انہوں نے مجھے کال کی دوسری طرف وہ ملزم ہے فی آر کا سیون ایٹی اے کا ملزم ہے ایکس ایم پی اے پہ اٹیک کروایا ہے اس کو کانفرنس کال پہ لے کے مجھے تڑیاں دی گئی ہیں مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں میں بڑے پریشر میں ہوں میرا کوئی جانبداری نہیں ہے میں گھوٹکی کے عوام کو کہتا ہوں اپنے مجھے دی گئی ہیں